بیہار کے نالندہ زلے کے بیہار شریف کے خراری محلے میں ایک مکان کے چھت پر پاکستانی جھنڈہ فیرانے کا واملہ سامنے آیا ہے انوارالحق نام کے شخص کے مکان پر جب لوگوں نے پاکستان کا جھنڈہ فیرتے دیکھا تو پرشاشن کو اس کی سوچنا دی گئی سوچنا ملتے ہی پرشاشن نے جھنڈے کو ضبط کر لیا حالانکہ مکان مالک کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستانی جھنڈے سے ملتا جھلتا ہو لیکن یہ پاکستان کا جھنڈہ نہیں ہے ساتھی انہوں نے یہ بھی ساپ کیا ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب اس نے یہ جھنڈہ فیرایا ہے وہ ہر سال عید کے موقع پر منت کے لیے جھنڈہ لگاتا ہے بہرال جھنڈے کو جبت کرنے کے بعد ایزڈیو اور ڈی ایس پی خود موقع پر پہنچ کر جانچ کر رہے ہیں اور اس بات کی پرتال کی جا رہی ہے کہ کیا یہ صحیح میں پاکستان کا جھنڈہ ہے یا نہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ بھارت میں پاکستانی جھنڈہ لگانا دیش ویرودی حرکت ہے اور ایسا کرنے پر کڑی کاروائی کا پرابدھان ہے جو دیش دروہ کی شینی میں آتا ہے مجھے بشواس ہے کہ گرہ منترالے اور دوسری ایجنسیز ان باتوں کا سنگیان لے کر کے اچھت کاروائی کرتی ہیں اس میں تو کوئی سندے نہیں کہ پاکستان سمیں سمیں پر شرارت کرتا رہا ہے پرنتو ہمارے بیبھاگ سمبندت بیبھاگ اور سمبندت ایجنسیاں ہر پرکار کی اس چنوٹی سے نبٹنے کے لیے تیار ہیں ہم کو لگتا ہے کہ یہ گلت وہمی ہے ہمارے ہاں جب کوئی فیسٹیویل ہوتا ہے مسلم فیسٹیویل ہوتا ہے تو وہی چاند و تارے کا جھنڈا لگائے جاتا ہے اور ہرے رنگ کا جھنڈا لوگ لگاتے ہیں اور یہ چلا رہا ہے کہ پرمپرہ ہے تیڈیشن ہے محرم ہو اور کوئی ایسا فیسٹیویل ہوتا ہے اید ہو بکرید ہو تو لوگ لگاتے ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ پاکستانی جھنڈا ہے اور یہ آریزز کا پرکنڈا ہے اس میں اور کچھ پہ نہیں ہے موسیقی